ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو کرونا کی جانب لیے چلتے ہیں ایک انتہائی بری خبر آئی ہے دیریکٹر ایمرجنسی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید ہمیں تمام تر زندگی کرونا وائرس کے ساتھ ہی گزارنی پڑے اور حالات پاکستان کے اندر یہ ہیں کہ شاپنگ مالز کھولنے کی بات کی جا رہی ہے بازار کھل چکے ہیں مذہبی تقاریب منقت کی جا رہی ہے اور جنوس نکالنے کی بات کی جا رہی ہے ہمارے ریپورٹر علی اقبال موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ یوم علی کرملا وجہو کی شہادت کے حوالے سے کل جنوس نکالے جانے پر کیا موقف ہے پنجاب حکومت کا اور دیگر حکومتیں اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہیں جی علی اقبال جب اقبال راہی سب کل دن بیوی پہ آپ کی ہی پروگرام پہ یہ خبر جو ہم نے بیئے کی تھی کہ پنجاب حکومت انتظار کر رہی ہے کہ وفاقی کوئی مراسلہ آئے اور اسی پہ عمل دراما جو ہے کیا جائے وفاقی وزایت داخلہ کے جانب سے ایک جو ہے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے جس کے تحت یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے کل جنوس نکالے جاتے ہیں ہمیں پر پبندی آئیت کرتی گئی ہے نا صرف یوم علی کی شہادت کے جلوسوں پر پبندی آئیت نہیں ہے بلکہ اعتقاف پہ بھی جو ہے وہ پبندی آئیت کرتی گئی ہے اسی کو جو ہے پنجاب نے فالو کیا ہے پنجاب نے بھی تمام جو ہے اس حوالے سے سوپیس جاری کیا علیہ دلشتہ روز ایک میٹنگ بھی ہونی تھی علماء کرام کی اور وزارت قانون کی اس میٹنگ کا کوئی حل نکلا کیا وہاں سے سب لوگوں نے یونانے مسئلی متفقہ طور کے اوپر یہ فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے یہ اختلاف ہے بلکہ رہے سے بھی کچھ اختلاف یہاں پہ موجود ضرور ہے لیکن جن علماء اکرام کو بلایا گیا تھا جو اکثریت علماء اکرام جو ہے علماء ٹونسل کی انہوں نے ہی مطالبے کو جو ہے وہ حکومت کا جو مطالبہ تھا کی اس کو محدود کیا جائے اس کو وہ مان لیا گیا ہے لیکن کئی علماء اکرام جو ہے ابھی بھی وہ نراض دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں علم نکالنے کی جو ہے وہ اجازت بھی دی جائے علی ایک چیزیں جو سمجھ نہیں آرہی ایک جانب جلوس پر پابندی لگا دی گئی ہے دوسری جانب اس جلوس کا جو روایتی روٹ ہے وہاں پر تمام تر دکانے بند کروا دی جا رہی ہیں حکومت ایک مرتبہ پھر کنفیوز نظر آرہی ہے حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے دو یو ہیو اینی آئیڈیا بلکل اس حوالے سے سی سی پیو اور اڈیشنل سی شیکٹری ہوم ہے وہ تمام تر منیٹرنگ کر رہے ہیں جس نے بھی روٹ ہے اس کو دکانوں کو بند اس لیے کروایا گیا کہ رات تیز جو میں وہاں پر تمام کنٹیننس لگا دی جائیں گے تاکہ کوئی خلاف برزی کرنے کی کوشش کریں یا ان راستوں پر آنے کی کوشش کی گیا جائے تو ان راستوں کو سیل کر دی جائے گا آج رات کو ان تمام راستوں کو سیل کر دی جائے گا حکومت پنجاب نے تمام تر کیاری جو ہے وہ مکمل کہلی ہے بہت بہت شکریہ علیہ آپ کا حکومت پنجاب کا کہنا یہ ہے کہ جلوسوں کے اوپر پابندی کسی مذہبی منافرت یا فرقہ بازی کی بنیاد پر نہیں بلکہ عوام کی لوگوں کی ان ظاہرین کی صحت کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت علامہ محمد عباس رزی موجود ہیں اہل تشریف فرقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان سے جان لیتے ہیں کیا یہ حکومت پنجاب وفاقی حکومت کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں یا پھر یہ اس سے انحراف کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرے ویوز لینے کے لیے بزائی سے یہ ہے کہ یہ سارا کنفیوین اور یہ ساری الجنیں گورنمنٹ کے مختلف موقف جو ہیں وہ جو بار بار بدلتے رہے ہیں انہوں نے پیدا کی ہے اور لوگوں میں ایک اشتحال سا پیدا ہو گیا ہے پہلے یہ خبر آئی کہ لاتن ہٹ گیا اور لوگوں کو کرون سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی امام بار گاؤں کا ذکر بھی ہوا اور اس میں صدر مملکت نے جو بریفنگ علماء کو دی اور اس میں ان کو سمجھایا کہ یہ ایسو بیس کے تحت ہوگا اس کے تحت تو ایک تحت بات ہو گئی پورے رمضان کے لیے اب جہاں پر ایسو بیس کی مخالفت ہوتی ہے اس کو تو روکنے کے لیے حکومت حق بجانے پہ ہے لیکن جو کام ابھی ہوا ہی نہیں اس میں ایسو بیس کی مخالفت کیسی ملتان میں ہمارا جلوس نکلا اس میں مکمل ایسو بیس کی پابندی کی گئی جو مجال اس رات کو منعقت ہوئی اس میں بھی ایسو بیس کی مکمل پابندی کی گئی ہے اب گورنمنٹ بار بار اپنا موقف تبدیل کرتی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو ہم قانون کا اعترام کرتے ہیں پیاسیت وزیراعظم ان کا بھی اعترام ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں لوگ بھوک سے نہ مریں ہم کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے لیکن عبادت کرتے ہیں بخشش کے لیے ہمیں بخشش جو ہے وہ اپنے زندہ رہنے سے زیادہ عزیز ہیں اب گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو یا صدح حکومت ہو انہوں نے اپنے موقف بار بار تبدیل کر کے خود لوگوں میں اشتہال پیدا کر دیا ہے اگر کل کلا 21 رمضان کو مرکزی جلوس نکلتے ہوئے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے کوئی ایسا دیکھیں یہ قائدین کے بھی اختیار میں نہیں رہا آپ لوگوں کے اندر ایک عجیب سی اولجن پائی جاری ہے کہ پہلے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نکلیں ایس اوپیز کے تحت آپ کو اجازت ہے اب ایس اوپیز کے تحت بھی اجازت نہیں دی جاری تو یہ تو حکومت خود ایک ایسا فس کر رہی ہے ایک ایسی اولجن پیدا کر رہی ہے جس سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری عوام پر اور شیعہ قائدائی پر نہیں ہوگی بلکہ حکومت کے بدلتے ہوئے موقف پر ہوگی علامہ صاحب پروگرام کے بلکل آخری سے کے اندر ہے میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا اب آپ کا نکتہ نظر کیا ہے کیا یہ جلوس نکلے گا یا پھر آپ حکومتی احکامات کی پابندی کریں گے دیکھیں حکومتی احکامات کی پابندی ہم کریں گے لیکن ایس سو پیس کے تحت ہم اپنی عبادت کو ترک نہیں کر سکتے وہ ہم جاری رکھیں گے جاری رکھنا ہمارا بنیادی حق ہے اس سے ہم کسی بھی صورت تست پردار نہیں ہو سکتے حجام کی دکانیں آپ نے کھول دیئیں بازار آپ نے کھول دیئیں بار بار آپ اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں کبھی لوگ کو پیٹھتے ہیں کبھی دکانیں کھلواتے ہیں کبھی کنسٹرکشن کی فیلڈ کو کھول دیتے ہیں کبھی آپ کچھ کرتے ہیں اسمبلی کا اجلاس آپ بولا لیتے ہیں سینیٹرز کو اور ایم این ایس کو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں اور اگر چار سو زندے جو ہیں وہ مولا حنیر المومنین مولا متقیان کے تابوت کے ساتھ چل پڑتے ہیں سو پیس کے فیض تو اس سے تو ہم دست پردار ہونے کے لیے علامہ صاحب آپ کیسے سو پیس کے اوپر عمل درامت کرا سکیں گے کس طرح لوگوں کی تعداد کو کم کر سکیں گے ظاہرین عقیدت محبت کرنے والے تو اس جلوس کے اندر کھجے چلیں آئیں گے کس کو روکیں گے آپ دی اس کی مثال ہمارے سامنے مولدان کا جلوس کی صورت میں موجود ہے ہماری پچھلے بیس دنوں میں مساجد میں عبادت ہوئی ہیں ایک مسجد سے بھی شکایت کسی بھی اہل تحشیق کی فکہ جعوریہ کی ایک مسجد سے بھی شکایت نہیں کہ وہاں پہ ایس او پیس کی مخالفت ہو گئی ایس او پیس کے اختلاف کیا گیا یا وائلیشن کی گئی ہے وہ فاصلہ ہم نے مینٹین رکھا حالانکہ ہمارے ہاں فکہ جعفریہ ہمیں کندے سے کندہ نہ ملا ہو تو عبادت نہیں ہوتی ہم نے وہاں بھی ایس او پیس کی وائلیشن نہیں کی اب جب وائلیشن ہوئی نہیں تو کیسی گورنمنٹ ایزیوم کر سکتی ہے کہ وائلیشن ہوگی ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں ہمارا تو دو دو لاکھ کا جلوس پودر جاتا ہے اور ہم رستہ گدہ نہیں کرتے ہیں ہم دوس قوم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ کسی پارک میں جمع ہو جائیں تو وہاں دودھ کے ڈبے پھینک جائیں وہاں پہ ہم کپڑے پھینک جائیں میں وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دلازاری ہو لیکن ہم تو کئی کئی لاکھ کا جلوس لے پی گزرے ہیں ہم بڑے نظم و ضبط کے ساتھ گزرتے ہیں گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے انتظامیہ بھی تعاون کرے اب حکومت اور انتظامیہ تعاون کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے پابندی لگا دی گئی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ راستوں کو کنٹینر سے بند کر دیا جائے گا کیا رد عمل ہوگا آپ کا ایک مرتبہ پھر وہی سوال دور آتا ہوں کہ پابندی لگ چکی ہے آپ کا رد عمل کیا ہے ہمارا رد عمل یہ ہے کہ ازاداری سرکار امیر المومنین کیونکہ ازادار ایک جذبہ موتت ہے اس کا اظہار ہر علی علی اللہ پڑھنے والے شیعہ کا حق ہے اس کا اظہار ہم کریں گے کنٹینر ہمیں نہیں روک سکتے ہمیں حکومت کی رکاوٹیں نہیں روک سکتی قاضل کے جاری ہوئے نوٹیفکیشن ہمیں نہیں روک سکتے جبکہ ہم ہما وقت اور ہر صورت میں تعاون کرنے کے لیے موجود ہیں اور یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم تعاون کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا شیعہ علماء اس حوالے سے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ حکومت ایسو پیس بنائے ان ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا لیکن حکومت پنجاب مذاکرات کے بعد وفاقی حکومت کے فیصلے کو لے کر چل رہی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کی یوم شہادت کے حوالے سے نکلنے والے جلوس پر پابندی لگا دی گئی ہے شیعہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جلوس ہر حال میں نکلے گا اور کنٹینرز کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیں گے پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میز بان رائے سنین کو اجازت دیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے کیونکہ آپ ہی تو ہیں پاکستان